موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده و نسلی و نسلم علی رسول کریم سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت جلیلہ ہے کہ اس نے زمان و مکان کے بعض حصوں کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ متبرت بنایا مقدس بنایا اور اپنی عظمتوں اور فضیلتوں سے نوازا من جملہ ان مقدس لمحات میں ایک شب قدر ہے اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے سورة القدر کو نازل فرمایا جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کریم کی ستائیسویں ستانوے سورہ مبارکہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا بے شک اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں اتارا فما ادراک ما لیلت القدر اور تو کیا جانے کہ شب قدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر شب قدر اللہ تعالی کے نزدیک ہزار مہینوں سے بہتر ہے تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرِ اس رات کو ہر عمر کے بارے میں اللہ کے احکام لے کر اس کے فرشتے اور بطور خاص جبریلِ امین نازل ہوتے ہیں سَلَامُنْ هِيَا حَتَّى مَطْلَئِ الْفَجْرِ اور یہ رات طلوعِ فجر تک سلامتی کی نوید لیے ہوئے رہتی ہے شب قدر کونسی رات ہے اسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت کے تحت ظاہر نہیں فرمایا بلکہ مستور رکھا تاکہ وہ اپنے بندوں کی طلب ان کے ذوقِ عبادت اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس رات کی برکات کو تلاش کرنے کے لیے جو بندے کے اندر جذبہ و شوق ہونا چاہیے اللہ تعالی اس کا امتحان لینا چاہتا ہے کیونکہ اس رات کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ یہ پورے سال میں دائر ہے لہذا ایسے سال بھر میں تلاش کیا جائے پھر بعد روایات میں ہے کہ اسے رمضانِ مبارک کے آخری اشرا میں تلاش کیا جائے حضرتِ ذر ابنِ حبیش بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبی ابنِ کاف سے پوچھا وہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ یہ رمضانِ مبارک کی ستائیسویں شب ہے تو آپ اتنے تیقن کے ساتھ قطعیت کے ساتھ کیسے کہتے ہیں کہ یہ ستائیسویں شب ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس رات کو تلاش کیا اور جو اس کی علامتیں اور نشانیاں اللہ کے پیارے رسولِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی میں نے انہیں رمضانِ مبارک کی ستائیسویں شب میں پایا اور ان کا خود مشاہدہ کیا ناظرین اکرام جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت سے اس رات کو مستور رکھا اس رات کو خوشیدہ رکھا اور اس کو ظاہر نہیں فرمایا لیکن سورة القدر میں ایسے قرینیں موجود ہیں جن سے آیاں ہوتا ہے کہ یہ رمضانِ مبارک کی ستائیسویں شب مبارک ہے ان قرائن میں سے ایک قرینہ یہ ہے کہ سورة القدر میں لیلت القدر کا کلمہ تین مرتبہ آیا کہ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا اَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ شَهَرٍ تو تین مرتبہ سورة مبارکہ میں لیلت القدر کا کلمہ آیا اور لیلت القدر میں نو حروف ہیں اور نو کو تین سے ضرب دی جائے تو ستائیس کا عدد آتا ہے تو شاید اس سورة مبارکہ میں یہ اشارہ ہو کہ شب قدر اور تغلیباً رمضان مبارک کی ستائیسویں شب مبارک ہے اسی طرح سے مفسرین کرام نے فرمایا کہ ان ناسیں جب اس سورة مبارکہ کے کلمات کو ہم گنا شروع کرتے ہیں تو آخری آیت میں آتا ہے کہ ہیا حتی مطلع الفجر تو ہیا کی ضمیر اس سورت کا ستائیسویں کلمہ ہے اور ضمیر کا مرج لیلت القدر ہے تو گویا یہ بھی اشارہ ہے کہ شب قدر رمضان مبارک کی ستائیسویں شب مبارک ہے لہذا ستائیسویں شب اقدس میں تو ضرور مجاہدہ کریں ریاضت کریں شب بیداری کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے لیکن اسے وسیع پیمانے پر پورے رمضان مبارک میں تلاش کرنا چاہیے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرنا چاہیے اور خاص طور پر رمضان مبارک کی ستائیسویں شب اور پھر اس کے بعد انتیسویں شب میں بھی شب قدر کی برکات سعادات کو ضرور بزرور تلاش کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک میں تین عشرے ہیں پہلا عشرہ رحمت کا ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مقرب و محبوب بندوں کو نعر جہنم سے آزادی دلانے کہے ہیں ان میں ایک خاص ربط موجود ہے کہ جب ہم پہلے عشرے ہی سے رمضان تلو ہوتے ہی اللہ کی عبادت میں ذکر میں فکر میں تلاوت میں تراویح میں روزوں میں نوافل میں صدقات میں مشغول ہو جائیں گے تو پھر ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی پھر جب ہم اگلے عشرے میں اسی حضوری باردہ رب العالمین کے مشاغل کو اسی ذوق و شوق میں ساتھ جاری رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے حقدار بن جائیں گے اور جب ہم اللہ کی مغفرت کے حقدار بن جائیں گے اور آخری عشرے میں اس کی عبادات کا سلسلہ جاری اور ساری رکھیں گے تو پھر ہمیں اللہ کی رحمت پر یقین رکھنا چاہئے کہ وہ ہمیں نارِ جہنم سے رہائی بھی نصیب فرمائے گا اس رات میں یہ دعا بکسرت پڑنی چاہئے اللہم اِنَّكَ عَفُونَ تُخِبُّ الْعَفْوَ فَاقُوا اَنَّا يَا كَرِيمُ فَاقُوا اَنَّا يَا غُفُورُ کہ اے اللہ جل جلالك جو محاف کرنے کو پسند فرماتا ہے سو ہمیں بھی اے کریم رب ذوالجلال اے نہایت بخشنے والے رب کریم ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمیں اپنے مغفور بندوں میں شامل فرما میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے آپ اور ہم سب کو شبِ قدر کی برکات نصیب فرمائے اور اس شبِ مبارک کی برکت سے اللہ اس کرونا وبا کی آفتوں سے ہم سب کو بلتِ اسلامیہ پاکستان کو امتِ مسلمہ کو اور پورے عالمِ انسانیت کو نجات عقا فرمائے اللہم عافِنا فی آئینِنا و فی اسمائِنا و فی قلوبِنا و ازہانِنا و عافِنا فی ابدانِنا و ارواحِنا بجاہِ سیدنا و سیدِ الانبیاء والمرسلین اللہم اِنَّا نَوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَسِ وَالْجُنُونِ وَالْجُزَامِ وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَدُرُّ مَا اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُمْ وَالْسَّمِيعُ الْعَلِيمِ اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِن شَرْدِ مَا خَلَقِ وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا حَبِيبِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ وَعْلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحْمِ موسیقى بسم الله وَعْرِвой أَعْرِي جِبْي خُذْتِكِ موسیقى آج کی و شبھے جس میں جتنی بھی دعا کی جائے اور کیونکہ رمضان المبارک ہم سے جدہ ہونے جا رہا ہے بریک پر جانے سے پہلے خوارتات مکتی مولی بررمان صاحب روت ایڈال کمیٹی پاکستان انہوں نے بڑے خوصصورت باتیں کی اور لیلت القدر کی حوالے سے خوصصورت آیات پڑھیں انہوں نے نا اندل نا فی لیلت القدر کی بارے میں خوب بتایا کہ دیکھو اے مسلمانو یہ وہ وقت ہے کہ اپنے اپنے گناہوں کی بکشش کے لیے جتنی بھی ہاتھ اٹھا کے آج کی شب دعا کر سکتے ہو کر لو کیونکہ یہ شب آج ہم نے دیکھی ہے اور نامعلوم آئندہ ہی شب ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی آج سیر کی تیاری کا یہ خوصوصی پرام چکا جاتا ہے ستائیسی شب اور آج کی شب پرانے پاک بھی اتارا گیا تو اسی خوالے سے آج ہمارے ساتھ ممتاد صنعہ خان رسول موجود ہے سید دفر علی صاحب قادری اور یہ بتا چلو کہ ہم اپنے اسے نادکوانی کا آگات کھا جاتا ہے ممتاد معروف و نادکو شائر عدیب رائپوری نے خوب کا آئے کہ کوئی گبتگو ہو لب پر تیرا نام آگیا تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آگیا تو میرے ساتھ اس وقت تانہ خان رسول دفر سید دفر علی صاحب موجود ہے آئی انتین کی خوبصورت لے پویجتی آواز میں کچھ نادکو کے اشار روک لیتی ہے آپ کی نسبت روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب تلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہی ہیں اور شاعر کیا پوک کہتا ہے کہ اپنی عوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں اور وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی اور وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی تو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹے سکھے وہیں پہ چلتے ہیں مصطفیٰ روک لیتی ہیں آپ کی نسبت تو تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بلائی عقیدت کا یہ توفہ پیش کیا اور یقینی طور پر ایسا توفہ ہے جتنا بھی پڑے جاؤ کمے کیونکہ دل کو تسکین ملتی ہے اور یقینی طور پر جب حضور کا نام لیا جاتا ہے طور و تسکین کی کچھ اور بات ہے تو ہمارے ساتھ علی زورتاق خادی جو ہے انہوں نے بڑا خوبصورت کلام پیش کیا اور ہم ان سے چاہیں گے کہ چند آشار جو مختلف انناتوں کے مختلف شورہ جس کا قمر الدین انجون صاحب ہوئے عدیب رائے پوری ہوئے فسیع الدین صوربردی کے والد ریاض الدین صور کر دی ہیں اسی اے طریقے سے طویع الدین صویر رحمانی اور جکلی طور پر ایک ناتخواں جو دنیا کا واحد ناتخواں جنہیں کہتے ہیں سعید آشاری اور یہ وہ ناتخواں ہیں جنہیں پاکستان کی ملکہ ترنم نورجا نے خود خواہش ظاہر کی تھی اور کہا تھا کہ میں سعید داشمی کے ساتھ ایک کورس کرنا چاہتی ہوں نات کے خوالے تھے تو یہ دنیا کے واحد ناتخواں ہیں سعید آشاری جنہیں اعداد ہاتھ لے کے ملکہ ترنم نورجاہ کے ساتھ انہوں نے کورس کیا تو میں چاہوں گا کہ علی ذکر و خاضی صاحب سے کہ کچھ ناتوں کے اور آشار گن بنائیں اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا شکر کیسے ادا شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا لہا لمحہ 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 ِ مجھ پر نبی کی لمحا لمحا ہے مجھ پر نبی کی آتا دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کیا کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے یہ کیا کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے آدھا اور جو بھی آیا جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی حاضری ہو گئی اس کی دربار میں کوئی صدیق فاروق عثمہ ہوا کوئی صدیق فاروق عثمہ ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے آدھا اس کرم کا کروں شکر کیسے آدھا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا اس کرم کا کروں شکر کیسے آدھا جب بات ہے کہ ناعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جسی بھی سون رہے ہیں دل چاہتا ہے کہ اس کا گلدستہ چلتا رہے روکے نہیں اسی طریقے سے ہمارے بہت سے صلی اللہ علیہ وسلم دل فقر علی جو بیچارے گوجشتہ ایک سال پہلے انتقال کر گئے اسی طرح آدم جو ایک بہت اچھا آدم خان آدم وہ بھی انتقال کر گئے اسی طریقے سے یوسف محمد صاحب ہمارے محفل صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال پہلے انتقال کر گئے تو اس ماہ وقدس کی شب میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گوئے کہ اللہ ان تمام صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصر صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو توری زندگی تیری صلی اللہ علیہ وسلم تیری صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے گزار دیا ہے اور یقین طور پر جو ترکار کا ذکر کرتا رہے گا وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا ہمارے پرگرام کا یہ کتام بھی جا رہا ہے تو ہم دفرلی خاجی طاقتے چلتے چلتے ایک اور خوبصورت ناک کے چند آشار تنگے اور اپنے پرگرام کا اختتام کریں گے اب تو بس اے کہ ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس اے کہ ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں آخری عمر میں کیا راہوں نہ کہ دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے اور میں کہا ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں میں کہا ہوں میں کہا ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں ہوں نظریں دل جو سمجھ لے تو میں پھر جانی پہ تیبہ دیکھوں دل جو سمجھ لے تو میں پھر جانی پہ تیبہ دیکھوں اب تو بس اے کہ ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس اے کہ ہی دھن ہے نظریں بڑی آج ستتائی کی شب وہ شب کہ آج کی شب نہ معلوم ہمیں شب آنیدہ رمضان مبارک میں نتیب ہو مگر جنہ لوگوں کو آج کی شب اور آج کا دن نتیب ہو رہا ہے وہ لوگ پڑے خوش نتیب ہیں اور انہیں چاہیے کہ آج کی اس فضیلت والی رات میں جتنی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں کر لیں اور آج کے رات میں اللہ سے گڑ گڑا کر کرونا ویرس جو کہ دنیا میں بھیلا ہوا ہے کئی ذات افراد جان کی بادی ہار چکے گئے اور لاکوں کی تعداد میں اس مرد میں مقتلع ہیں تو آج کی شب اہلِ اسلام تمام مسلمانِ عالمِ اسلام کے لوگ آج کی رات میں عبادت کر کر کرونا ویرس کی بابا کے خاتمہ کے لئے ضرور دعا کیجئے گا آج تہری کی تیاری کی خطوثی ٹراکشن یعنی ستائیتی شب کی خطوثی ٹراکشن سے آپ کے مذبان رفیق انساری کو اجازت دیجئے انشاءاللہ دندگی رہی آہندہ ممان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ آج تک کے لئے